بسم اللہ الرحمن الرحیم مینسٹری میڈیا کہہ لیں عبرات کریں لیں اس میں جگہ نہیں ملتی اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوع پر بات کی جائے تاکہ اکثر لوگ جو اس کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پر کتنی آویلیبل نہیں ہوتی مینسٹری میڈیا وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دکھا تھا عبرات میں جگہ نہیں ملتی تو میں کوشش کرتا ہوں ایسے ایشوز سوشل ایشوز پر بات کی جائے جس پر عوام جاننا چاہتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے خیر تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی وہ ازراحی مزاق ایک ویڈیو تھی ان لوگوں کے لیے تھی جو کرونا ویکسینیشن کا مزاق اڑا رہے تھے کہ اس سے کرونا ویکسینیشن نہ لگوائی گا میگنٹ چپا کر رہا ہے اس میں چپ لگ رہی ہے آپ کو دماغے سے اڑا دیں گے موسٹ امپورٹنٹ بھی آپ باب نہیں بن سکتے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہماری گلی مولنے کی جو سائنٹسٹ ہوتا ہے میٹرک بھی نہیں کیا ہوتا لیکن پتہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بناتے ہیں اس کے ایک دو دن بعد کوئی ایسی چیز آجاتی ہے جس میں آپ کے اپنے دوست رشتہ دار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اب اس کا کیا جواب ہے تو جناب کل ایک خبر بڑی وائرل ہو رہی ہے خبر یہ ہے کہ ایک فرنس سائنٹسٹ ہے ان کے نام سے خبر لگ رہی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ جنہوں نے کرونا ویکسنیشن کروائی ہے وہ دو سال میں مر گئی جب یہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا دیکھیں کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے نہیں کہی ہے کیونکہ اب جب سوشل میڈیا میں چیزیں آتی ہیں اور جس انداز میں جس طریقہ کار سے آ رہی ہوتی ہے میں اس تو بھروسہ نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں پڑھ لوں اس کے بارے میں جان لوں حقیقت تلاش کرلوں اور اس کے بعد کوئی اپنا ویڈیو میں رییکشن دوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ سائنٹسٹ ہیں کون جنہوں نے یہ بات کہی ہے دوسرا اہم سوال کیا ہونے واقعی میں بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی ہے اور تیسرا اہم سوال کیا اس کے رییکشنز اتنے خطرناک ہیں تو پوری دنیا ہی ویکسینیشن کیوں کروا رہی ہے تو جناب سب سے پہلے سائنٹسٹ یہ مونٹیگریر ان کا نام ہے فرنس سائنٹسٹ ہیں ایم سوری اگر ان کا نام صحیح پرنانس نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ یہ فرنس نیم ہے it's very hard to pronounce لیکن کوشش میں نہیں کیا ہے جو بن رہا ہے وہ مونٹیگریر ہی بن رہا ہے خیر نوبل انام یافتہ شخصیت نہیں ہے یعنی ہے اینی میری شخصیت نہیں ہے اچھی شخصیت ہیں موتبر شخص ہیں اور ان کی بات کا وزن ہوگا ہے انہوں نے جو بات کہی ہے اس کی ویلیوز ہوں گی ایسے نہیں کہ آپ نے چلتے پڑھتے کوئی بات کہہ دی اور چلتے پڑھتے ہوں بات پوری ہو گئی ہو ایسا نہیں ہے تو جناب یہ نوبل انام یافتہ سائنٹسٹ ہیں فرنس سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہ بات کہی بعد انہوں نے کیا کہی ہے جو کہ آج یا کل سے سوشل میڈیا میں چل رہی ہو بعد انہوں نے یہ کہی ہے کہ جو ویکسینیشن لگوائے گا ویکسینیشن کوئی بھی ہو اس پھٹنے کو اس کے علاوہ دو اور ویکسینیشن پاکستان میں اس وقت اویلیبل ہے جو حکومت لگوا رہی ہے اب تو انیس سال سے زائد عمر کے لوگ بھی ویکسینیشن کروا رہے ہیں ریجسٹریشن کروا رہے ہیں تو جناب جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے وہ تو اس سال میں مر جائے گی انہوں نے یہ بات کہی جو کہ اب بارات کی اس وقت اس وقت سوشل میڈیا میں چل رہی ہے اچھا جب ان کا انٹریو نکالا میں نے اور ایک ویب سائٹ پہ میں نے پڑھا بھی کہ انہوں نے ایکزیکلی کہا کیا ہے تو یقین کیجئے ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا جب میں یہ اردو میں پڑھ رہا تھا جو کہ سوشل میڈیا میں چل رہی ہے تو واقعی میں یہ دھماکے سے کم نہیں تھا سب سے پہلے بزرگ افراد نے ویکسینیشن لگوائی تھی سب سے پہلے ان کو خطرہ تھا اس لیے حکومت نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے افراد کو لگوائی تھی آپ نے اپنے گھر میں بڑوں کو لگوائی ہوگی مواب کو لگوائی ہوگی دادہ دادی نانا نانی نکو لگائی ہوگی تو یہ گھر کے بڑے ہیں اور زائد سی بات ہے جب ان کو ویکسینیشن لگی اور ایسی خبر سامنے آئے گی تو یہ ایک دھماکہ ہے بہت بڑا تہلکہ آئی ہے لیکن پھر وئے میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق پہ جاتے ہیں ایسی بات انہوں نے کیوں کہہ دیا کیونکہ جب سے کرونا کی لہر آئی ہے پہلی دوسری تیسری تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشنز کریں گول پر اس میں سائنٹسٹ کو لیتے ہیں ہم ڈاکٹرز کو لیتے ہیں رییکشنز اور ویکسینیشن کتنی ضروری ہے اس پر مختلف ٹرانسمیشنز پر آپ بات کرتے ہیں تو میں نے کوشش کی انہی سے بات کروں آج سب سے پہلے یہ سائنٹسٹ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ نوبل انامی آفتر شخصیت ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر بزنے ہیں لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں جناب انہوں نے جو بات ایکزیکلی کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ پینڈیمٹ یعنی جو بابا صورتحال اختیار کر جاتی ہے پوری دنیا میں یہ بابا ہو گئی ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کیا جا سکتا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ویکسینیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ ہر باڈی میٹیکلی ٹرم میں مختلف طریقے سے ریئیک کرتی ہے اور آپ ویکسینیشن لگا رہے ہیں بسکلی ویکسینیشن ہے کیا آپ جو ویکسینیشن لگا رہے ہیں کیا وہ کرونا کا علاج ہے نہیں کرونا کا علاج نہیں کہتے ہیں کہ جوانوں کو کرونا سے کم خطرہ ہے بوڑوں کو زیادہ خطرہ ہے کیونکہ بوڑوں کی جو قوت مدافعت ہوتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے جوان لوگوں کی اچھی ہوتی ہے قوت مدافعت ان کو وائرل مشکل سے ہوتا ہے نزلہ مشکل سے ہوتا ہے ان کی قوت مدافعت باڈی اچھا ریئیک کرتی ہے جراسین کو مارنے میں ایک اچھا ریئیکشن کے طور پر گاب کرتی ہے تو جناب یہ جو ویکسینیشن لگتی ہے یہ آپ کے باڈیز میں باڈی کے اندر انٹی باڈیز کریئٹ کرتی ہے یہ انٹی باڈیز جراسین سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سائنٹس نے مونٹینگر صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ ہر ایک کو اتنی بڑی تعداد میں انٹی باڈیز نہیں لگائی جا سکتی اور اگر آپ لگائیں گے تو اس کے ریئیکشن سامنے آنے کتنی بڑی تعداد میں آئیں گے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کتنے لوگوں کو آئیں گے یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا I'm using the term خدشہ میں یہ لفظ جو use کر رہا ہوں خدشہ ہے وہ اس وجہ سے use کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اتنی بڑی تعداد یعنی پوری دنیا کو ویکسنیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے یہ انہوں نے بات کری اب آپ یہ دیکھیں ہماری جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے ہمارے جو سوشل میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے چینل اپنے فیس بک پیج یا جو بھی میڈیا وہ use کر رہا ہے اس میں traffic generate کرنے کے لیے خوف و حراس پھیلانے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ساری چیچو ہری گھر کرے گا منٹیلیر اگر یہ پڑھ لیا نا کہ ہم نے کیا ان کے مطلب چھاپ ہے تو وہ بھی ڈر جائیں گے ایسا نہیں ہے بھائی یہ جو ہم نے دو سال کی turn use کی ہے نا کسی کو نہیں پتا کہ اس کا reaction کس حد تک ہو سکتا ہے اور کس حد تک نہیں ہو سکتا جب یہ vaccination بنائی جا رہی تھی تو اس وقت اس کا test کی آئی ہے کہ اس کا reaction time کتنا ہوتا ہے کس حد تک ہو سکتا ہے ابھی حکومت پاکستان نے ایک report جاری کی تھی جس میں vaccination لگانے والوں کے جو reaction سامنے آئے تھے وہ بتایا تھے غالباً 25 سے 30 کے درمیان تھے مجھے اس میں ویڈیو بنانی تھی میں اس کی details نہیں نکال سکا اس لیے میں نے نہیں بنائی ویڈیو لیکن زیادہ لوگوں کو نزلہ ہوا بخار ہوا اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن ہم نے جب لوگوں کو ڈرانا ہوتا ہے خوف و حراس پھیلانا ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا جب پہلی لہرہ آئیتی تو اس طرح یہ whatsapp messages سلتے تھے کہ یار وہاں پر تقریب ہو رہی ہے وہاں پر ایک corona patient ہے اور سو لوگوں کو corona پھیل چکا ہے اب آپ دیکھیں آپ کو بھی لگ چکا ہوگا صرف اور صرف traffic generate کا جناب میں نے اپنے والدین کو vaccinate کیا ہے vaccination لگوائی ہے آپ بھی لگوائے ہیں ضروری لگوائے ہیں یہ بہت ضروری اچھا ایک چیز رہے گئی جب میں نے کوشش کی بات کرنے کی جتنے بھی ہمارے well known doctors ہیں جو کہ transmissions کا حصہ رہتے ہیں اس سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو ان سب نے مجھے یہ بات بولی کہ اس میں حقیقت نہیں ہے صداقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی life کتنی ہے اس کا پیمانہ ہے ہی نہیں جانچنے کا آپ vaccinate کر رہے ہیں vaccinate کرنے کے بعد آپ کو یاد ہے جب بیچ میں ہاتھ دھونے کے حوالے سے بہت زیادہ احکمات دیے جا رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہاتھ دھویں کرونا سے بچنے کے لئے تو کچھ سائنٹسٹ وہی گلی مولنے کے سائنٹسٹ نمودار ہو کر انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں وہ جراسی موتے ہیں جو آپ کے لئے قوت مدافعہ پیدا کرتے ہیں بار بار ہاتھ دھونے سے وہ جراسی مر رہے ہیں اور آپ دیگر بیوار ہونا شروع ہو رہے ہیں مطلب اگر آپ کو کرونا نہیں ہوگا تو آپ کو دیگر ماری علاقہ ہونا شروع ہو جائیں گی پھر دوسری بات جو مہر ڈاکٹرز نے ویل نون ڈاکٹرز نے گئی ان کا ایک پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ سب سے پہلے جو کرونا بیٹسٹیشنس میں لگائی بھی تھی وہ ساٹھ سے زائر افراد کو لگائی بھی تھی ان مرشت افراد کو جن کی ایج سکسٹی پلس تھی اچھا ان کو مختلف بیماریاں ویسے ہی ہوتی ہیں ہائی بلیڈ پریشر لو بلیڈ پریشر دل کی امراض بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کسی کو ہارڈ اٹیک ہوا ہوتا ہے کسی کو دوسرا ہارڈ اٹیک ہوا ہوتا ہے وہ ویسے ہی بہت کمزور ہوتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس کا ریئیکشن پرن میں سامنے آ سکتا ہے یا آئے گا تب بھی اتنا خطرناک نہیں ہوگا جتنا خطرناک بتانے کی کوشش کی گئی تو جناب میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نو ڈاوٹ نوبل انامی آفتہ ہیں یہ منٹیلیر صاحب قابل ذکر شخصیت ہیں موتبر شخصیت ہیں انہوں نے بات ضرور کہی ہے لیکن یہ نہیں کہی ہے جو اقوار میں چھاپی ہوئی اسی وجہ سے پاکستان کی مینسٹری میڈیا نے یہ خبر نہیں اٹھائی نہ ہی اٹھائی اور نہ ہی اس پر کوئی ٹرانسمیشن بھی یہی وجہ دی میری درخواست ہے آپ سے ویکسینیشن ضرور کروائیں یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم کرونا کو شکر دے سکنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ ہاں دھونا ماس پہننا یہ تو سب اپنی جگہ ہے لیکن آپ ویکسینیشن بہت ضروری ہے کل کو آپ ٹرابل نہیں کر سکتے ہیں پہلے جس طرح سے اب کرونا ٹیسٹ کی جو ریپورڈ ہوتی ہے وہ نیگٹیو آنا لازمی اگر آپ کو ٹرابل کرنا ہے اس طرح کی ریپورڈ جمع کرانا لازمی تھی اب ویکسینیشن لازمی ہو گئی ہے شاید اسی وجہ سے یہ خوف و حراس کھلانے کی کوشش نہیں رہی ہے تو میری ویڈیو صرف اس چیز کے لیے تھی اس کو کاؤنٹر کرنے کے آخر میں ایک بار پھٹ سے آپ سے درخواست ہیں میرا چینل سسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم اس ٹاپک پر زیادہ بات کرتے ہیں جو کہ سوشل ہوتے ہیں جو کہ عوام کی ہوتے ہیں عوام سے ڈائریک ریلیٹڈ ہوتے ہیں چینلز میں یوجلی صرف سیاست پر بات ہو رہی ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں صوبائی حکومت وفاقی حکومت اس پر بات ہو رہی ہوتی ہے ہر ایک قسم انٹرس نہیں ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے اشکوز پر بات کروں سوشل اشکوز پر بات کروں تو میرا چینل سسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ یہ ہر ٹاپک آپ پر سب سے پہلے پہنچے اور ایک اور درخواست اس ویڈیو کو لائف ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا سلمان ویڈزر کو دیجئے جازت شاہد